کیا پاکستان میں عمران خان کی تحریک انصاف اور انڈیا میں کیجری وال کی عام آدمی پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ وہاں لوگوں کی سیاسی سوچ کی تبدیلی کی اکاسی ہے یا دونوں ملکوں میں ٹریڈیشنل پولٹکس دم توڑ رہی ہے یہ ہے آج کا سوال جس کا جواب حاصل کریں گے اپنے پولیٹیکل اینالسٹ بریسٹر حمید باشانی سے بہت شکریہ بدرمنیر چودری صاحب آپ نے بڑا امپارٹن سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر صحیح ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں جو پولٹکل سیچوئیشن چلی آ رہی تھی اسٹاریکلی اس میں ایک چینج آ رہی ہے اور یہ دونوں پارٹیاں یا اس طرح کے دو چھوٹے چھوٹے گروپس جو سامنے آ رہے ہیں یہ اسی تبدیلی کی ازار ہے لیکن اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تبدیلی اصل میں ہے کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں آپ انڈیا سے دیکھ لیں جہاں پہ عوامی پارٹی جو ہے وہ عام آدمی پارٹی سامنے آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سالہ سال سے کانگرس یا بیجی پی جو ہے ان کی حکومت آ رہی ہے سینٹرل لیول پہ یا پھر اس کے بعد کمیونل پارٹیز ہیں یا علاقائی پارٹیز ہیں پورے اندوستان کے اندر تو ان سب نے باری باری طویل جو ہے عرصہ تک حکومت کی جس کی وجہ سے لوگ اس نتیجے پہ پانچ گئے کہ یہ جو روایتی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے مسائل آل نہیں کر سکتی اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں لیکن کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی جو آپ کا سوال ہے تو اس کا جواب سر یہ ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی مجھے آتی نظر نہیں آتی چونکہ لوگوں نے تو ایک ری ایکشن دیا ہے ایک نیگیٹیو سیچوئیشن کے ساتھ جو سالہ سال سے ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ری ایکشن دیا لیکن جو عام آدمی پارٹی ہے یا اسی کے طرح پاکستان میں اس کی طرف میں آنگا تحریک انصاف ہے انہوں نے عوام کو اگٹھے تو کر لیا لیکن وہ بھی عوام کو کوئی ایسا پروگرام نہیں دے رہے ہیں جس سے عوام کو پتہ چلے کہ ان کے مسائل واقعی حل ہوں گے یعنی جو جو بھی ان کے مسئلے ہیں بے روزگاری ہے نا انصافی ہے جو معاشی بدانوانی ہے رشود سطانی ہے ان سب چیزوں کے خلاف کوئی واضح پروگرام دیئے بغیر آپ عام آدمی کے مسائل حال نہیں کر سکتے لہذا یہ مایوسی کی طرف ایک اور قدم ہوگا یہ سیچوئیشن انڈیا میں تھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسٹاریکل ایک رول رہا ہے پرو پیپلز رول اس سے جو یہ پارٹی تھوڑی سی ہیٹ کے تو جو اپر کلاس کی اور ریچ کلاسز کی پارٹی کے طور پر ابری ہے اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ بھی ایک خاص بڑے انڈسٹریلسٹ مرات یافتہ طبقے کی نمائندہ جماعت ہے تو اس کے رد عمل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے متوسط طبقے کے نچلے طبقے کے لوگ جمع ہوئے اس امید پر کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی تبدیلی لائیں گے لیکن انتخابات کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بھی کوئی ایسا واضح قدم نہیں ہے جو در حقیقت ایسی روایتی پارٹیوں کے جواب میں ایک ٹھوز چیکل میں سامنے آتا ہو کہ مثلا انہوں نے کوئی ٹیکس ایسے لگا دیئے ہیں جس کی وجہ سے دولت کی منصفانوں تقسیم کا کوئی راستہ نکلا ہو یا کوئی رشوت ستانی کوٹ سسٹم جو ہے ہمارے یہ ساری جو بیدنوانی ہے اس کے خلاف کوئی ایسی فنڈامنٹل چینج ہم نے نہیں دیکھی جس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی لہذا یہ تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ عوام جاگ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لیڈرشپ ابھی تک عوام کی ضروریات پر پورا اترنے یعنی ان کے میار پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے دونوں طرف دونوں طرف